اسلام علیکم کریٹیو پیپل آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو کریشنز اور کریٹیو کریشنز کے پروفیشنل سلائی کورس میں آج ہے آپ کی کلاس نمبر 15 اور آج اس کلاس میں میں آپ کو سٹیچ کرنا سکھا رہی ہوں یہ بی بی شرٹ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کٹنگ کرنا سکھائی تھی یہ ہم بی بی شرٹ کیسے سٹیچ کریں گے میں نے اپنی کلاس 13 میں آپ کو اس کے سارے سائزز بتا دی ہیں زیرو سائزز سے لے کر 6 ماہ تک کے بچے تک کے سائزز میں نے بتا دی ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک سال سے پانچ سال تک کی بچی کے فروفز کے سائزز بتا دی ہیں اگر آپ نے میری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن پر کلک کر کے وہاں سے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو چلنے سارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم یہ اندر والے حصے کو سلائی لگائیں گے جو فلاپ کے نیچی والی سائز پہ آنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ایسے بریق سا فول دے کر اس طریقے کے یہ نجلا حصہ آگیا اب جو اس کے اوپر آنا ہے اس کا فول ہم تھوڑا سا چوڑا دیں گے اس کے فول کے لیے ہم ادھر سے ایسے بریق سا کر لیں گے اور ادھر سے اس طریقے سے تھوڑا سا جو ہے وہ چوڑا کر لیں گے تقریباً آدھے انچ کی جو ہے پٹی بنا لیں گے ہمیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ہماری شرٹ ریڈی ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کے ادھر بٹن لگاتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کے ادھر یہ والے ٹیچ بٹن لگاتے ہیں یا پھر یہاں پر کاج کروا کے چھوٹے دوسرے والے بٹن لگاتے ہیں ویسے بچوں کے لیے ٹیچ بٹن زیادہ اچھے رہتے ہیں ویسے بچوں کے لیے ٹیچ بٹن زیادہ اچھے رہتے ہیں کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کاج کرنا ان کو ہینڈل کر کے پہنانا بھی ایک مشکل کام ہے ویسے چھوٹے بچوں کے لیے یہاں سنیپ بٹن یا ٹیچ بٹن جو ہیں وہ زیادہ اچھے رہیں گے تاکہ وہ آرام سے بچوں کی چینجنگ کے دوران آرام سے بند کر کے کھول اور ان کو کھولا اور بند کیا جا سکے ٹھیک ہے ویورز تو یہ تھی آج کی بی بی شرٹ یہ ہماری سیل کر کے ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگری ویڈیو تک اللہ حافظ اب میں اس کے کندھوں کی سلائی جو ہے وہ لگا لوں گی یہ یہ جس کے دونوں کندھوں کی سلائی لگ گئی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کپڑے کی ایک پٹی ٹائپ بنا لی تھی آپ اس کو پائپنگ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے بنا لی بھی ہے یہ میں لیا تھا ڈیڈ انچ کا کپڑا تو ڈیڈ انچ کے کپڑے کو پہلے میں نے اس طرح پھول کر لیا تھا پریس سے اب میں یہ اس کے کندھوں پر یہاں سے یہاں تک لگا دوں گی ٹھیک ہے یہ پورے اس میں کندھے پر کس طرح سے یہاں سے میں سٹارٹ کروں گی ایسے رکھوں گی اور اس طرح سے جو ہے جس طرح ریڈی میٹ کپڑوں پہ اکثر لگی ہوتی ہے یہ اس طرح سے میں لگا دی جاؤں گی اب ہم نے اس کے گلے پر بھی یہ پٹی لگانی ہے ٹھیک ہے تو گلے پر آپ چاہیں تو ری پٹی لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو یہی والی پٹی جو ہے ریڈی میٹ کی سٹائل کی لگا سکتے ہیں میں اوے سے زیادہ یہی لگاتی ہوں یہ ریڈی میٹ سٹائل میں آ جاتا ہے تھوڑا سا اور یہ ہوتی بھی تھوڑی لگانی آسان ہے پٹی لگانا ہم ادھر سے شروع کریں گے جو اس کی بریق ہم نے سائیڈ موری تھی پٹی کے اوپر اس طرح میں سیدھی سائیڈ والی کو اس طرح رکھوں گی اور پٹی کو اندر کی طرف اس طرح فول کر لوں گی اور اس کے بعد پھر اس طرح میں فول کروں گی اور یہ پٹی میں سٹیچ کروں گی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ جو تھوڑا تھوڑا باہر آئے گا یہ بیک سائیڈ ہوگی اور جو سیدھ پلین ہوگا وہ فرنٹ سائیڈ ہوگی سٹارٹ پہ ہم ڈبل سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پکا ہو جائے اس کے بعد بس اس کے اندر اس طرح یہ کپڑا رکھتے جائیں گے اور سلائی لگا لیں گے اس طریقے سے اب جب اس کا انڈ آ رہا ہے تو میں ادھر سے بھی پھر تھوڑی سی ایسے ایکسٹرا رکھ کے کٹ کر لوں گی اور جب یہ ادھر آئے گا اس کو ایسے فول دوں گی اور پھر اس کو اوپر سے ایسے رکھ کے اس طرح سے فول دوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ڈبل سلائی لگا لیں گے یہ جس کی نیک بھی ریڈی ہوگئی ٹھیک ہے یہ جب ہم پریس کریں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو کہ بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے یہ نیک ریڈی ہوگئی اب ہم اس کو سائٹس کی سلائیاں لگا لیں گے یہ جو ہم نے نشان لگایا ہوا تھا نا اس کا یہ وہی نشان ہے اس نشان پہ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ سلائی لگ گئی اور یہ سلائی لگ گئی بلکل بریگ سا نیچے سے جب ہم نے مورنا ہے نا اس کو بلکل بریگ سا مور لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے بلکل اس طریقے سے بلکل اس طریقے سے یہ یہ ہماری بی بی شرٹ جو ہے وہ سٹیچ ہو گئی ہے اس طریقے سے یہ کتنی کیوٹ سی ہے یہ چھوٹی سی اب ہم اس کو پریس کر لیتے ہیں میں آپ کو پریس کر کے دکھاتا ہوں یہ ہماری شرٹ ریڈی ہے باپ کی مرضی ہے آپ اس کے ادھر بٹن لگاتے ہیں یا پھر یہاں پر کاج کروا کے چھوٹے دوسرے والے بٹن لگاتے ہیں ویسے بچوں کے لئے تیچ بٹن زیادہ اچھے رہتے ہیں ویسے بچوں کے لئے تیچ بٹن زیادہ اچھے رہتے ہیں ان کو کھولا اور بند کیا جا سکے ٹھیک ہے ویورز تو یہ تھی آج کی بی بی شرٹ یہ ہماری سیل کر کے ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کک کریں تک کہ میری پھار آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اکری ویڈیو تک اللہ حافظ